بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں احمد احتلیم ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی قصور محمد جزیل خالی اسامیوں پر پانچ سال کنٹریکٹ کی بنیاد پر تائن آئیتی کے لیے اہل امید واروں سے صدقہ ذات پر درخواست مطلوب ہے تفصیل خالی اسامیہ نائب کا صدقی تعداد اسامیہ نو گورنمنٹ ہائی سکول ججہ کلان کے لیے ایک اسامیہ مازور کے لیے نمبر شمار چار گورنمنٹ الیمنٹری حریپورس نام سکول اس کے بعد اس کے لیے تعداد اسامیہ ایک پسر ملازم نمبر شمار سات گورنمنٹ گلز الیمنٹری سکول لکھوڑ لکھوڑار چک نمبر اڑتالی اسامیہ ایک اس کے بعد گورنمنٹ گلز آئی سکول کچھا پکا چک نمبر کے لیے ایک خواتین کے سامیہ اس کے بعد گورنمنٹ گلز آئی سکول بلوکی کے لیے ایک خواتین کے سامیہ ہیں اس کے بعد گورمنٹ Elmenry school adeer wird one거 بسر ملازن کی اس لح glossy ourt element is called Ashrae Singh warla کے لیے ایک سامی ہے وہ بھی اس کے بعد گورمنٹ Suplka سلمان عباد کے لیے خواتین کے لیے اس کے بعد گورمنٹ pivotal Aufgabe 香 labeling Court راد社 کے لیے ایک سامی ہے اس کے بعد driven درائیور تداد اسامی دو دفتر ڈپٹی ڈی آئی او مردانہ تصحیل قصور کے لیے ایک وکنسی ہے اس کے بعد دفتر ڈپٹی آئی او مردانہ تصحیل چونیاں کے لیے ایک وکنسی ہے درائیور کی یعنی کہ اس کے بعد مالی تداد اسامی آٹھ گورمنٹ ہائی سکول پنجرائے کلاں کے لیے تداد اسامی ایک اس کے بعد گورمنٹ ہائی سکول نمبر ایک مصطفیٰ آباد کے لیے تداد اسامی ایک گورنمنٹ ہائی سکول چراغ دینوالا کے لیے تعداد اسامی ایک اس کے بعد گورنمنٹ ہائی سکول چاہ آرڈر سنگھ تعداد اسامی ایک گورنمنٹ گلز ہائی سکول خان کے لیے تعداد اسامی ایک گورنمنٹ الیمیٹری سکول ان کی لانر تعداد اسامی ایک گورنمنٹ الیمیٹری سکول سرنگ چک نمبر ترونجہ اسامی ایک گورنمنٹ گلز الیمیٹری سکول بستی سلمان آباد کے لیے تعداد اسامی ایک اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ کی تعداد اسامی ساتھ ہیں جن جن سکول کے نام میں بتا رہا ہوں ان سکول میں ایک ایک اسامی ہے گورنمنٹ ہائی سکول جڑھا والا ایک اسامی گورنمنٹ گلز ہائی سکول کھڑیاں خاص تعداد اسامی ایک گورنمنٹ گلز ہائی سکول دھولن ہٹھار تعداد اسامی ایک گورنمنٹ گلز ہائی سکول بیدیاں گورنمنٹ الومنٹری سکول جنام آڈل کوٹ رادہ کشن تدازہ سامی ایک گورنمنٹ الومنٹری سکول نمبر تین کوٹ رادہ کشن تدازہ سامی ایک گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر پانچ کوٹ رادہ کشن تدازہ سامی ایک اس کے بعد نمبر پانچ پر ہے چوکیدار چوکیدار کی تدازہ سامیان سولہ ہیں گورنمنٹ ہائی سکول ہنجرائے کلاں کے لیے ایک غیر مسلم گورمنٹ ہائی سکول جڑا والا کے لیے ایک گورمنٹ ہائی سکول نظام پورچک نمبر دو تداز سامی ایک گورمنٹ گلز ہائی سکول رسول پورچک نمبر پانچ ایک پیسر ملازم گورمنٹ الیمینٹی سکول بھونگی لالو تداز سامی ایک گورمنٹ الیمینٹی سکول کمن کلا تداز سامی ایک گورمنٹ الیمینٹی سکول سرائے چھینبا تدازہ سمی ایک گورنمنٹ الیلمنٹی سکول کھڑیاں خاص ایک پیسر ملازم گورنمنٹ مارڈل پریمیری سکول سر دیوان تدازہ سمی ایک گورنمنٹ گلز الیلمنٹی سکول نول ہرڈیارڈ ایک گورنمنٹ گلز الیلمنٹی سکول الفقلان ایک غیر مسلم اس کے بعد گورنمنٹ گلز الیلمنٹی سکول پتو کی کہنا گورنمنٹ گلز پریمیری سکول لدھاک کے ہرڈیارڈ ایک پیسر ملازم گورمنٹ گرلز پرمیڈی سکول بگھیڑیا مار گورمنٹ گرل ہائی سکول گرلز پرمیڈی سکول حرصہ پھیل تداد سامی اے گورمنٹ گرلز کمیونٹی مادل ایلمنٹری سکول مادہا کے تہاریو وال تداد سامی اے خاکروب کے لیے سات سامیہ ہیں سکول مدجز ایلن سکول کے نام سن لیجیے گورمنٹ ایم سی آئی سکول روڈ کورٹ کسور گورمنٹ ہائی سکول موکل گورمنٹ گرلز مراو علی خان ہائر سکینڈی سکول روشن پھیلہ گورمنٹ گرلز ہائی سکول خان کے موڈ دفتر ڈپٹی ڈی آئی او مردانہ تسہیل پتو کی گورمنٹ گرلز ایلمنٹری سکول نول ہڈیارڈ گورمنٹ گرلز کمیونٹی مادل ایلمنٹری سکول چاک نمبر پچ بنجا کوٹ رادہ کشن خواتین کی ایک کرنسی ہے اس کو باید شرائط سن لیجیے جب الاسامیوں کے لیے پہلے سے دی گئی درخواست منسوخ تصور منسوخ تصور کی جائیں گی ہارڈ سکول اسامی کا میریٹ علیدہ ہوگا ایک سے زیادہ اسامیوں کے لیے درخواست دینے کی صورت میں ہار اسامی کے علید علیدہ درخواست دینا ہوگی دفتر کی سامیوں کے لیے درخواست متلقہ دفتر میں اور پریمریل میٹر سکول کے سامیوں کے لیے درخواست متلقہ ڈیپٹی ڈسٹ کے ایجوکیشن آفیسر زنانہ مردانہ کے دفتر میں جبکہ ہائی اور ہائیر سکینڈی سکول کے سامیوں کے لیے درخواست متلقہ سکول کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹریرز کے پاس جمع کروانی ہوگی درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 29.1.2018 ہے ڈرائیور کے اسامی کے لیے میڈل پاس اور ڈرائیمنگ لسانس ماہ تین سالہ تجربہ بطورے ڈرائیمنگ ضروری ہے ڈرائیمنگ کے اسامی کے لیے ڈرائیمنگ ٹیسٹ لیا جائے گائز اسامی کے لیے درخواست کے ساتھ ڈرائیمنگ لسانس کی مصدقہ نکول اور تجربے کا سارٹیفکیر منسلک کرنا ضروری ہے ڈرائیمنگ کی اسامی کے لیے کمز کم اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ 35 سال جبکہ باقی اسامیوں کے لیے کمز کم عمر اٹھارہ سال اور زیادہ سے زیادہ عمر چالیس سال ہونی چاہیے عمر میں مزید کوئی رائط نہ دی جائے گی امید واران کی عمر مورخہ 29.1.2018 تک شمار ہوگی نائب قاصد کی اسامی کے لیے پڑھنا لکھنا جانتا ہو پرتی حکومت پنجاب کی ریکوائرمنٹ پولیسی 2004 ترمیم شودہ ایک دو دوزر سولہ کے مطابق ہوگی امید وار کا زیلا قصور کا سکنوٹی ہونا ضروری ہے درخواست کے ساتھ تلیمی قابلیت جو میسیل سارٹیفکیٹ تجربے کا سارٹیفکیٹ اور قومی شناختی کارڈ کے مصدقہ نکل منسلک کرنا ضروری ہے سرکاری خود مختیارہ داروں کے ملازمین متعلقہ دارے کی وساطت سے درخواست ترسال کریں ٹونٹی فیصد کوٹا محکمہ تعلیم قصور کے ملازمین گریڈ ایک سے گریڈ یارہ نان ٹیچنگ کے بچوں کے لیے مختص ہیں جو محکمہ تعلیم میں کام کر رہے ہیں یا ریٹائر ہو چکے ہیں پسر ملازمین کے کوٹے کی صورت میں امید واروں کو درخواست کے ساتھ مصدقہ نکول سارٹیفکیٹ پینشن بک کی مصدقہ نکل منسلک کرنا لازمی ہے خواتین کے لیے سامیوں کا پندرہ فیصد اقلیتوں کے لیے پانچ کوٹا جبکہ تین سامیہ مذہور کے لیے مختص ہیں ٹیسٹ اور انٹرویو سے متعلقہ معلومات کے لیے دفتر چیف اگزیکٹیف اوفیسر ڈسٹک ایڈوکیشن او تھارٹی خصور سے ربطہ کیا جا سکتا ہے ٹیسٹ انٹرویو کے لیے اپنی اصل اصناد سارٹیفکیٹ ہم رہا لائیں نیز ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے والے امید واروں کو کوئی سفری خرچہ نہیں دیا جائے گا شیڈول انٹرویو ایک دو 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 اٹھارہ کو تحصیل قصور کے تمام پریمری ایلمینٹری ہائی اور سکینٹری سکولز مردانہ زنانہ اور دفاتر گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول قصور میں نو بجے ہوں گے ایک دو 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 د کینٹی سکولز مردانہ اور زنانہ اور دفاتر کے گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول میں نو بجے انٹرویو ہوں گے دو دو دار اٹھارہ کو ڈرائیمنٹ ٹیسٹ کے لیے گورنمنٹ مارڈل ہائی سکول میں کسور میں نو بجے ڈرائیمنٹ ٹیسٹ ہوں گے ذلف کار علی چیف اگزیکٹیف افیسر ڈسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی چیئرمنٹ ریکوائرمنٹ کمیٹی کسور مزید اس طرح کے ویڈیوز اور جاب کے متعلق تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچ سکیں سبسکرپشن کا طریقہ کار سن لیجئے ویڈیو کے نیچے مجود سبسکرپ کا ریڈ بٹن جو ہے اس پہ کلک کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے نوٹفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بلا تخیر آپ تک پہنچ سکیں اسے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں وسلام